بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد غالب نشتر آرکے پلس ٹو ہائی سکول چندوہ گیارہ ہی جماعت میں اردو کے لیے جو سیلیبس اس بر مقرر کیا گیا ہے وہ بالکل آدھا بلکہ اس سے بھی کم ہے اگر ہم دیکھیں تو نصری حصے میں چار مزامین ہیں نمبر ایک سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی میرہ من کی ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی پترز بخاری گوری ہو گوری سید رفیق حسین سرسید مرہوم اور دلیٹیجر یہ چار مزامین ہی ہمیں صرف پڑھنے ہیں نصر حصے میں اور نظم کے حصے میں تین غزلیں ہیں دو نظمیں ہیں اور خیابن اردو میں دو نظمیں ہیں اور اس کے علاوہ گرامر کے پورشن میں مضمون نویسی اور خطوط نویسی ہے آج سب سے پہلے پہلی کلاس میں ہم سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ یہ حصہ جو چھوڑا سا لیا گیا ہے یہ میر امن کی کتاب باغو بہار سے لیا گیا ہے اب آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ آپ کو جان لینا چاہیے کہ الیونتھ کلاس میں اوبجیکٹیو سوالات آتے ہیں اور بچے اگر صحیح سے پڑھ لیں تو اچھے خاصے نمبر حاصل کر سکتے ہیں تو جو لیسن ہے سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی اور اس کے آگے لکھا ہوا میر امن اور اس سے پہلی لکھا ہوا داستان یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ داستان ہے یہ سنفی لحاظ سے یہ داستان ہے اور اس کے لشنے والے میر امن ہے اور سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی یہ ایک کتاب ہے باغو بہار جو میر امن نے لکھی ہے اس کتاب سے لیا گیا ہے سب سے پہلے ہم جان لیں کہ نصر کسے کہتے ہیں نصر کی کتنے قسمیں ہیں کسی بات کو پھیلا کر کہنا نصر کہلاتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں افسانوی نصر اور غیر افسانوی نصر افسانوی نصر کو فکشن کہتے ہیں اس کے زیر میں تین چیزیں آتی ہیں داستان، نوول اور افسانہ فیلحال ہمیں صرف داستان سے مطلب ہے داستان کیا ہے داستان بولتے ہیں داستان ایک تبیر اور مسلسل قصے کو بولتے ہیں جس میں دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں نمبر ایک توالت یعنی لمبا کہانی جتنی لمبی ہوگی اس میں تجسس جتنا اچھا ہوگا اور جس میں قصے اور در قصے کی تیکنک ہوگی ایسی کہانیوں کو ہم داستان کہیں گے حرف عام میں بھی ہم جو باتونی زیادہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ داستان نہ سناؤ بلکہ مرکزی خیال کو بیان کرو تو نمبر پہلی شرط یہ ہے کہ داستان میں توالت لمبی داستان ہوگی لکھنوں کے ایک شاعر لکھنوں کے ایک عدیب کا قصہ ہے کہ کسی بادشاہ نے لکھنوں میں اپنے لیے داستان کو رکھا ہوا تھا کہ روزانہ ان سے کہانے سندا تھا ایک بار ایسا ہوا کہ کہانے سنانے والے کو داستان کو پندرہ سورہ دنوں کے لیے کسی شہر سے باہر جانا پڑا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کام پر معمور کیا کہ تم جب تک کہانی کے سیرے کو آگے بڑھاؤ اس کے بعد میں آ کر ہینڈل کر لوں گا تو کہانی کیا تھی کہ بادشاہ کے بیٹے شہزادے کے شادی ہونے والی ہے اور وہ ہمام خانہ یا گسل خانے میں جانے والا ہے گسل کرے گا اور پھر واپس آئے گا جب پندرہ دنوں کے بعد داستان کو واپس آتا ہے تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے تم نے کہانی کہاں تک شروع کہاں پہ پہنچائی تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور ابھی شہزادہ گسل خانے سے نہا کر ہی نہیں آیا ہے تو چودہ دنوں میں انہوں نے کیسی کہانی بیان کی ہوگی تو اسی لئے کہایتا ہے داستان میں ایک ایسی کہانی ہوتی ہے اس میں توالت بہت ضروری ہے لمبی کہانی جتنی لمبی ہوگی اتنا اچھا ہوگا نمبر دو فوقل فطری آناسر کہانی میں ایسے کریکٹر ڈال دی جاتے ہیں جو انسان کی زندگی سے بالکتر ہوتے ہیں فوق خود بولتے ہیں اوپر فطری بطم نیچر آناسر مطلب کریکٹر ایسے کریکٹر جو انسان کے ذہن سے پرے ہو جو باؤنس کر جائے جو سر کے اوپر سے چلی جائے اسے بولیں گے فوقل فطری آناسر جیسے جن ہے دیو ہے پری ہے یہ سب ایسے کریکٹر ہیں جن کا دنیا میں وجود نہیں ہے لیکن داستانوں میں ایسے چیزیں بیان ہوتی ہیں تو معلوم ہوا کہ داستان قصہ در قصہ کی ٹیکنیک ہے جس میں تجسس بھی ہوتی ہے اور اس کا انجام تربیہ ہوتا ہے تربیہ اور علمیہ دو چیزیں ہیں تربیہ مطلب جس کا انجام خوشی خوشی ہو جیسا کہ آج کر کے سیریلز ہیں جو ہندوستانی سیریل آپ دیکھتے ہیں اس میں کہانی کا انجام بلکل اچھا ہوتا ہے اور کوئی ٹریزڈی نہیں ہوتی ہے اور کہانی بھی تین تین سال پاٹ پس سال تک چلتی رہتی ہے مثال کے طور پر کم کم بھاگ گئے ہیں کہانی گھر گھر کی سرال سیلران کا پتہ نہیں کیا کہانیاں ہیں تو وہ سیریل چلتے رہتے ہیں تین سال دو سال تین سال اس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے بس یہ انٹرٹین کا ذریعہ ہے تو داستانے بھی انٹرٹین کا ذریعہ تھی اس زمانے میں جب پورے ملک میں پوری دنیا میں بادشاہت تھی لوگ زمیدار ہوتے تھے سرمایہ دار ہوتے تھے اور انہیں فرصت کے لیے کہانی سننا پسند کرتے تھے تو داستانی بھی داستان بھی اسی اہد کی پیداوار ہے داستانے شروع ہوئی دنیا شروع ہوئی کہانی کا رشتہ انسان کا پرانا ہے اور کہانی کا داستانوں کا ختم داستانے ختم اس وقت ہوئی جب اٹھارہ ستاون میں ہندوستانیوں نے انگلیزوں سے لڑائی ہار گئی ہار گئی تو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہی کہ یہ سرگزشت آزاد بادشاہ کی یہ جو لیسن ہے جو سبق ہے یہ میر امن کی ایک کتاب ہے باغو بہار اس سے لیا گیا ہے اور اس کا تعلق داستان سے ہے یعنی معلوم یہ ہوا کہ داستان ہے باغو بہار جس کے لکھنے والے میر امن ہیں تو اب ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ میر امن کے بارے میں جان لیں میر امن کون تھے کہاں یہ کتاب لکھی گئی تو میر امن امن کے بارے میں نہ پیدائش کا معلوم ہے نہ وفات کا معلوم ہے کہ وہ پیدا کر ہوئے اور انتقال کر ہوا لیکن لوگوں نے تخمیرہ لگایا ہے انتازہ لگا کر یہ معلوم کیا ہے کہ سترہ سو باتیس میں وہ دلیے میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو آٹھ حصوی میں کلکتے میں ان کا انتقال ہوا میر امن ان کا نام تھا اور دو تخلص ان سے ملتے ہیں ایک امان اور ایک لطف تو معلوم یہ میر امن امان اور میر امن لطف دو تخلص انہوں نے اختیار کیا ہے اور وہ دلی سے کلکتہ کیسے پہنچے اس کی بھی ایک عجیب کہانی ہے دلی میں وہ جب وہ تھے تب ان کے دوست تھے بہادر میر بہادر علی حسینی انہی کی وساطت سے انہوں نے کلکتے کے فورٹ ویلم کالج میں قیام رکھتے مطلب کلکتے کے فورٹ ویلم کالج میں اپنی حاضری دکھائی فورٹ ویلم کالج کلکتے میں قیام کیا گیا تھا جس کا مقصد تھا انگریزوں کو جو انگریز ہندوستان میں آتے تھے ان کو یہاں کی مادری زبان ان کی علاقائی زبان سے واقف کرانا تو اس میں اس فورٹ ویلم کالج میں بہت چیز کی تعلیم ہوتی تھی عربی کی تعلیم ہوتی تھی فارسی کی ہوتی تھی ہندوستانی زبان میں سنسکرٹ کی ہوتی تھی اردو کی ہوتی تھی اس طرح کی تعلیم ہوتی تھی تو میر امن اٹھارہ سو ایک سے اٹھارہ سو چھے تک یہاں معمول رہے اور یہاں انہوں نے دو کتابیں لکھی نمبر ایک گنج خوبی اٹھارہ سو دو میں لکھی یہ گنج خوبی ہے ملہ وائز غسین کاشفی کی کتاب اخلاق محسنی کا عدود ترجمہ انہوں نے کیا اور دوسری کتاب لکھی باب و بہار جسے نوطرز مرسا جسے ہم چہار درویش کے قصے چہار درویش کے نام سے بھی جانتے ہیں اور یہ کتاب نوطرز مرسا کا ترجمہ ہے باب و بہار میر امن کی تبازات تسلیف نہیں ہے بلکہ یہ تحسین یعنی میر محمد حسین اتاقہ تحسین تھی کتاب نوطرز مرسا جو سترہ سو پچھتر میں لکھی گئی اس سے معخوض ہے اور یہ کتاب فارسی ایک فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے مطلب سب سے پہنے چہار درویش لکھی گئی اس کے بعد نوطرز مرسا لکھی گئی اور اسی کا توازات تصنیف ہے باگ و بہار مطلب یہ میر امن کی اپنی تصنیف نہیں ہے بلکہ نوطرز مرسا کا آزاد ترجمہ انہوں نے کیا ہے لیکن مشہور کیوں ہو گئی اسے ہم آگے دکھائیں گے تو باگ و بہار میر امن نے گل کرسٹ کے فرمائش پر لکھی گل کرسٹ کون تھے ڈاکٹر جان بارتھرک گل کرسٹ یہ ایڈمبرہ کے تھے اسکوٹلنگ میں پیدا ہوئے یہ اور یہ بھی انگریزوں کی طرح یہ ہندوستان آئے تھے اور ان کی ان کی خواہش تھی کہ ہندوستان میں فورٹ ویلم کالج جیسا ادارہ قائل کیا جائے جہاں ہندوستانی زمانوں کو پرموٹ ہو ملے اور ساتھ ہی انگریز لوگ ہندوستانی زبان سے واقعیت حاصل کرے تو جان گل کرسٹ کا نام ہم لیتے ہیں مستشرک میں لیتے ہیں مستشرک بولتے ہیں ایسے عدیب کو جو مغرب کا رہنے والا ہو ویسٹ انگلینڈ یا امریکہ کا رہنے والا ہو لیکن وہ ہندوستانی زبانوں پر تعلیم اپنا حاصل کرے اور اس میں کمانڈ حاصل کرے اس کو بولیں گے مستشرک گل کرسٹ مستشرک تھے ایک اور صاحب کا نام آتا ہے گارسان دراسی یہ بھی مستشرک تھے تو ان لوگوں نے وہاں رہ کر ہندوستان کی تعلیم کو ہندوستانی زبانوں کا مطالعہ کیا اور کئی کئی کتابیں انہوں نے لکھی تو بل کرسٹ کی فرمائش پر باغو بہار لکھی گئی اب باغو بہار کے طرف آتے ہیں تو باغو بہار میں چار درویشوں کا ذکر کیا گیا ہے آپ جانتے ہیں قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے تو اس میں چار درویش ہیں پہلا درویش دوسرا درویش تیسرا درویش چوتھا درویش پہلا درویش باغو بہار میں پہلا درویش کا تعلق کہاں ہے یمن کے سوداغر کے لڑکا ہے دوسرا درویش ملک فارس کا بادشاہ زادہ ہے یعنی بادشاہ گردہ ہے اور اسی بیچ میں دونوں ایک کہانی کی بیچ میں ایک اور کیریکٹر آتا ہے آزاد بخت جو روم کا بادشاہ ہے اسی کے نام پر ایک کہانی مطلب ہمارے لیسن بنا ہے سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی اور تیسرا درویش آجم کا بادشاہ زادہ ہے اور چوتھا درویش بادشاہ چین کا ویٹا ہے اسی کہانیوں میں ایک کہانی آتی ہے خواجہ ست پرست کی کہانی تو یہ ہے یہ سلسلی جائزہ لیا گیا ہے اب باغو بہار کب لکھی گئی اس میں بھی بڑا اختلاف ہے تو لیکن بوسو گزرائے سے یہ پتہ جاتا ہے کہ اٹھارہ سو ایک میں میر امن نے لکھنا شروع کیا اٹھارہ سو دو میں لکھ کر مکمل کیا اور اٹھارہ سو تین میں یہ کتاب فورٹ ویلنگ کاللس سے شائع اوفری اٹھارہ سو دو میں لکھا گیا اسی لیے بارہ سو سترہ ہجری لوگ زیادہ یاد رکھتے ہیں کہ یہ اب کیا آتے ہیں ہم باغو بہار کی طرف باغو بہار کیوں مشہور ہے باغو بہار سے پہلے ایک ایسی روایت تھی اردو نصر کی تو ہم جان لیں کہ ہمارے یہاں اردو عدب میں ایسی نصر زیادہ اہم سمجھ جاتی تھی جو مقفع اور مسجد نصر ہو مطلب ایسی نصر اس میں کافیہ پیمائی ہو اور مشکل زبان ہو ایسی نصر ہمیں بہت پسند آتی تھی ہمارے بزرگوں کو بہت پسند آتی تھی تو باغو بہار کہانی جو ہے وہ بلکل سادر نصر میں لکھی گئی ہے ایسی نصر ہے جس کا ہمارے زندگی سے تعلق ہے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بلکل آسانی سو بات سہن میں آتی ہے نمبر دو دلی کی زبان میر امن نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے اپنی کتاب میں کہ ہم نے دلی کی ٹکسالی زبان کو باغو بہار میں لکھا ہے مطلب دلی کی گلیوں میں جو زبان بولی جاتی تھی اس کا ذکر ہم نے پوری کہانی ہم نے اسی زبان میں لکھی ہے نمبر تین باغو بہار کا معازنہ ہمیشہ فسانہ عجائب سے کیا آیاتا ہے فسانہ عجائب جس کے لکھنے والے رجب علی بے سرور ہے یہ لکھنو کے تھے اور انہوں نے بہت مشکل الفاظ میں کہانی لکھی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس درستان کو لکھتے ہوئے چوبیس پچیس بار اس میں ترمیم کی ہے اور باغو بہار اس کے زید ہے بلکل آسان زبان ہے ہم یہ متن پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا اب آتے ہیں ہم لوگ نصر کی طرف متن کی طرف سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی اے شاہو بادشاہ کا اب ماجرہ سنو جو کچھ کے میں نے دیکھا ہے اور ہے سنا سنو احوال میرا خوب طرح دل لگا سنو میرے قبلہ گاہ نے جب وفات پائی اور میں اس طرف پر بیٹھا این عالم شباب کا تھا اور سارا یہ ملک اور سارا یہ ملک روم کا میرے حکم میں تھا اتفاقاً ایک سال کوئی سعوداگر بادشاہ کے ملک سے آیا اور اسباب تجارت کا بہت سال آیا خبرداروں نے میرے حضور میں خبر کی کہ ایسا بڑا تاجر آج تک شہر میں نہیں آیا میں نے اس کو طلب فرمایا وہ تحفے ہر ایک ملک کے لائق میری نظر کر کے لے آیا فیلواقع ہر ایک جنس بے بہا نظر آئی چنانچہ ایک ڈیبیا میں ایک لال تھا نہایت خوش رنگ اور آبدار قدو قامت درست اور وزن میں پانچ مسقال کا میں نے باوجود سلطنت کے ایسا جواہر کبھو نہ دیکھا تھا اور نہ کسوں سے سنا تھا پسند کیا سوداگر کو بہت سائی ناموں اکرام دیا اور سند رہداری کی لکھ دی کہ اس سے ہماری تمام قلمروں میں کوئی مزاہم حصول کرنا ہو اور جہاں جاوے اس کو آرام سے رکھیں چوکی پہردار میں حاضر رہیں اس کا نقصان اپنا نقصان جھن سمجھیں وہ تاجر حضور میں دربار کی کے وقت حاضر رہتا اور آدارویس سلطنت سے خوب واقع تھا اور تقریر و جوشگوئی تقریر و خوشگوئی اس کے لائق سننے کی تھی اور میں اس لال کو ہر روز جواہر خانے سے منگوا کر سرے دربار دیکھا کرتا تو یہ زبان ہے بلکل عام سی زبان ہے اس سے پہلے کہ داستانوں میں ایسی زبان بلکل نہیں ملتی ہے اب آتے ہیں ہم اصل قصے کی طرف کہ اس کا قصہ کیا ہے باگو بہار کے قصے کا آغاز ملک روم کے بادشاہ آزاد بخت سے ہوتا ہے آزاد بخت کے کوئی اولاد نہ تھی لاولدی کے رم میں اس نے تخت و تاز سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیی لیکن وزیر سلطنت خردمند نے سمجھایا کہ یہ مناسب نہیں حکومت میں عدل و انصاب سے کام لی جائے یتیموں بیواؤں اور ضرورتمندوں کی مدد کی جائے اللہ نے چاہا تو امید بر آئے گی بادشاہ کو مشورہ پسند آیا وہ اسی طور پر زندگی بسر کرنے لگا ایک روز کتاب میں لکھا دیکھا کہ اگر کوئی کسی مسئبت یا لاعلاج مرض میں گرفتار ہو تو قبرستان جائے اور حیات کی بے ثباتی کو خیال میں لائے انشاءاللہ فسردگی دور ہوگی حضب ہدایت تو اتنے رات کو گورستان کا رخ کیا دور سے ایک چلاو جلتہ دکھائی دیا قریب پہنچنے پر نیم غنودہ حالت میں چار درویش بیٹھے نظر آئے اتنے میں ایک درویش کو چھینک آئی اور تینوں چونک پڑے وقت کاٹنے کے لیے اپنی اپنی دیتی کہنے کے اٹھا لیے آزاد بخت چھپ کر ان کی سرگجر سننے لگا معلوم ہوا کہ پہلا درویش ملک یمن کے بڑے تاجر خاجہ احمد خان کا بیٹا ہے اپنی تمام ہماکتوں کی وجہ سے مفلس ہو کر اور عشق کی چوٹ کھا کر خودکشی کرنا چاہتا تھا کہ ایک سوار سبز پوش نے نمودار ہو کر ہدایت کی کہ ملک روم جا وہاں مصیبت کے مارے تین اور درویش ملیں گے تم چاروں کی مشکل بادشاہ آزاد بخت سے ملاقات کے بعد دور ہو جائے گی اور خود اس کے برے دن ہی بدل جائیں گے آزاد بخت یہ سن کر خوش ہوا اور دوسر درویش کی کہانے سننے لگا دوسرا درویش فارس کا شہزادہ نکلا حاتم کی جمع مردی کے قصے نے اسے دعوت و دوہش پر آمادہ کیا پھر بسرے کی شہزادی کی سخوت نے اسے شہزادی کی عشق میں ممتلا کر دیا اس افیفہ نے نکاح کے لیے شہر نیمروز کی خبر لانے کی شرط رکھی وہ پوری شرط پوری کرنے نکلا اور نیمروز کے شہزادے کی داستان محبت سن کر اس کی محبوبہ سے ملانے کا وعدہ کر بیٹھا پانچ برس تک سہراؤں کی خاک چھاننے کے بعد بھی ناکام رہا بالآخر خودکشی کرنے پر آمادہ ہوا این موقع پر سوار برقا کوش نے تھوڑے دنوں بعد مقصد ازلی پر برآن کی خوش خبری سنا کر اسے مرنے سے بچا لیا اور روم بھیج دیا دوسرے درویش کی کہانی رات کے آخری پہر ختم ہو گئی آزاد بخت محل لوٹ گیا اور صبح کو ان فقیروں کو بلوا کر بقیہ دو کی آزویتی سننے کا مشتاب ہوا وہ خاموش رہے تو ان کے خوف نے کہ بادشاہ زادہ آجم کا تھا اپنی محبت کا حال شادی کا ماجرہ اور شریک حیات کے دریا میں ڈوب کر غائب ہو جانے اور خود ایک سوار برکہ پوش سے تسلی پانے کا حال کہہ سنایا اب چوتھے درویش یعنی چین کے باش شہزادے کی باری تھی اوچجا کا ستم رسیدہ اور جنوں کے بادشاہ ملک صادق کا معدوب تھا سوار برکہ پوش کے ہدایت پر مرنے کے تمنہ چھوڑ کر اچھے دونوں کا انتظار کر رہا تھا چوتھے درویش کی سرگجج تمام ہوتے ہی بادشاہ آزاد بخت کو اپنے اولاد اپنے گھر عام میں خوشیہ منائی یقائق نو مولود شہزادہ غائب ہو کر تیسری دن واپس آ گیا ہر نوچندی جمعیرات کو یہی ہوتا رہا آخر سات سال بعد یہ راز کھلا کہ شہنشاہ جن ملک شہبال شہزادہ بختیار کو منگوایا کرتا تھا اور اس نے اپنی بچی روشن اختر کیلئے شہزادہ کو پسند کر لیا تھا ملک شہبال کو چاروں درویشوں کی دوباری کہانی معلوم ہوئی تو اس نے گمشدہ افراد کو ڈھون نکالا اور شہزادہ بختیار کی شادی روشن اختر سے خانجہ زادہ یمن کا نکاح دمش کی شہزادی سے ملک فارس کے شہزادے کا عقد بسرہ کی شہزادی سے اور عجم کے شہزادے کا نکاح فرنگ کی ملک سے کر دیا تیسر درویش کی سیر کے زمنی کردار بہزاد خان کو نیم روز کی شہزادی شہزادہ نیم روز کو جن کی شہزادی اور جن کی شہزادی اور چین کے شہزادے کو پیر مرد عجمی نے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تو بچوں تو بچوں یہ کہانی تھی باغ و بہار کا خلاصہ ہم نے بیان کر دیا اور اس طرح اب معروضی سوالات جو آئیں گے اس میں کچھ سوال اس طرح کر سکتے ہیں کہ باغ و بہار کا تعلق کس سنف سے ہے باغ و بہار کب لکھی گئی اس کے لکھنے فرمائش کر لکھی گئی اور باغ و بہار کس کتاب کا تبازات ترجمہ ہے اس طرح کے سوالات آپ کے اس میں آئیں گے اب اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ہم پھر اگلے ایک پروڈرام میں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدا آبیس